بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد جب کل ہم بات کر رہے تھے ہن لباس لکم انتم لباس لہن اس پر بات چل رہی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل لکم لیلت السیام رفظ الى نسائكم هن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انكم كنتم تختانون انفسكم فتابع لکم وعفاء انكم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وقلوا وشروو حتى يتبین لکم الخیط الأبيض من الخیط الاسود من الفجر ثم تم السیام الى اللیل وَلَا تُبَاشِروهُنَّ وَأَنتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ سری ایک آیت ہے اس میں سے ایک لفظ میں لے کے بات کر رہا ہوں کل بات کی تھی آج پھر اسی کو آگے چلانا ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں ماں باپ بین بھائی چاچے تائے دادہ دادی نانانی سار سسر خالہ بھانجا بتیجا پوپی پوپا یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی ہے لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے بولو تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامد تیرا لباس تو میں سے مراد سب شادی شدہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں ماشاءاللہ کافی بہت برکت مجمع ہے ہاں اچھا تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے قریب ترین رشتہ بیوی ہے اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اس کا حق پہلے آ جاتا ہے قریب ہو گیا اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ جس سے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کریں تو وہ چک کر کے واپس چل گئی ہیں اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھئی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ میں اب اس میں نہیں پڑتی تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں گا اس کا حق بھی سب سے پہلے ہو گا اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہو گا ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں بڑھکا رہا جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نسان لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے مجھے حدیث یاد آگے میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں سنو بڑی عجیب حدیث ہے یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس ہوں یہ میں چاہتا یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی کوئی سائٹ زیادہ بیان ہو جاتی ہے کوئی کم ہو جاتی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے حیات السحابہ میں ہے جلد اول میں ہے کہ آپ میں فرمایا کہ یہ جو میرے انصار میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں ہوں میرے عزیزوں کم از کم تم جو میری اولاد ہو تم میری روحانی اولاد ہو تم تو میری بات کو آگے چلاو کہ تم اپنے گھر کو اپنی بیوی کو اس طرح رکھو اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو ایک روخ تنقید دی اے کردی بھائی اے کردی بھائی یہ سارا یہ میرا ماحول ہے پتہ اٹھین دی کے میں باندی کے میں ٹردی کے میں یہاں تاکہ یہ ساری کہانا سونی بات ہے تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گیا اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے اب ہم اس کو بیٹی بنا کر رکھیں اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا اب میرے خامد کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں میں نے ان کے پاؤں دھوکے پینے ہیں تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے کون روکتا ہے لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے یہ جو آنے والی لڑکی ہے اس کی ذمہ ہے نسل تیار کرو نسل میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں کتنی بڑی زیادت ماں یہ نہیں سوچتی کہ میرے نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی خامد یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی خامد کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی تو ہم اس کو عزت دیں محبت دیں پیار دیں تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی اس کو تانے اتنے ملتے ہیں زلط اتنی ملتی ہے اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رو اپنے اخلاق کیسے بناو سپرنگ بن جاؤ سپرنگ جو فریشر کو قبول کر کے نیچے چلا جاتا ہے نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو ذلت میں عزت شکری ہوئی ہے ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت شکری ہوئی ہے ہن لباس اللہ کو کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھڑوں گا مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھڑنے میں کسی یہ پاگل تو کرے گا سمجھ دار دویدہ کرتا پھڑے گا اپڑا نہیں پھڑے گا اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو تو میرا لباس ہے اس کو تار تار کر دوں گالیاں دوں تھپڑ ماروں تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھڑتی ہیں کپڑوں کے لیے کتنے حفاظت نظام ہیں الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنی ہوئے ہیں کریز خراب نہ ہو ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے کریز ٹھیک کر رہا ہے سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف سسرا رکھ رہا ہے ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں آگے اگر کپڑے نیپ پہنے ہو تو آستینے چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کوئی سالن ادھر نہ لگ جائے اور آگے ہم کیا کرتے ہیں تولیا رکھتے ہیں نیپکن رکھتے ہیں رومال رکھتے ہیں بڑے بڑے ہورٹوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے سالن کا کوئی کترہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہو ہم کچھڑ میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے ہیں اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں پتلون اوپر کر لیتے ہیں پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناغواری ہیں تو اپنے اوپر لے لو بیوی پہ نہ آنے دو ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں کپڑا بچاتے ہیں شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں کرتے گیوں سمیٹ لیتے ہیں تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا اخلاق کا وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو بیوی کو بچھا لے اور بیوی کیا کرے وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا ناغواریوں کا اپنے اوپر لے لے خامد کو بچھا لے لباس کا اور کیا کام ہے یواری سواتکم یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے تو میرا کام کیا ہے میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں ڈھنڈورہ نہ پیٹھوں بیوی کا کام کیا ہے خامد کی کمیاں چھپائے ڈھنڈورہ نہ پیٹھیں دوسرا کام کیا ہے لباس کا وریشہ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے یہ ایک واحد ارشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے سب کچھ ہو بیوی نو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں لیکن سولہ گھنٹے تو گزارے ہیں نا پانی نہیں پیا کھانا نہیں کھایا سولہ سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں بلو کوئی بھی کمرے میں نہ ہو تم تنہا ہو تم کپڑے اتھارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتھارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو اس سے پتا چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی چالیس پچاس سال کا ہو جائے مرد اس کی بیوی مر جائے کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارہ نہیں ہے لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں بیوہ کی شادی ہو متعلقہ کی شادی ہو کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں دس دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کرنوں گا اگر میری بیوی مر جائے ابو حریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں سات دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں ایک ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا میں شادی کرنوں گا تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی شنوائی نہیں متعلقہ کی کوئی شنوائی نہیں اور کوئی کوئی جوان بھی دو چار بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں ہم لوگ اس کو رواج دیں لباس لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے وغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں کوئی حسن نہیں تو لباس کیا کرتا ہے زیب و زینت لباس کیا کرتا ہے عیب چھپاتا ہے لباس کیا کرتا ہے خوبصورت بناتا ہے تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے بیوی خامند کے لئے خامند بیوی کے لئے کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں وہ بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے خامند بیوی کو ہتیلی کا چھالہ بنا لے بیوی خامند کو ہتیلی کا چھالہ بنا لے میں قربان جم اپنے نبی پر ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لک میں بنا کے کھلا رہے ہیں کمار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹی ہوتی تھی نا وہ اٹھا کے ایسے نوچ تھی اور پھر رکھ دیتی ٹوٹی کا ٹکڑا تھا تھی میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچہ ہوتا تھا وہیں دکھا کے دکھا کے کرتے تھے ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا یہ رکھا میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونڈ لگے ہوتے تھے وہاں ہونڈ رکھے یہ زندگی سکھائی ہے یا عائشہ کیا محبت سے بولا یا عائشہ یا حمیرہ عائشہ اور دور لگائیں عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میروں پر ناراض ہوتی ہے حسد عائشہ نے کہا وہ کیسے کہ جب تو میروں پر ناراض ہوتی ہے تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم تو کہتی مجھے رب عبراہیم کی قسم جب تو میروں پر راضی ہوتی ہے تو تو کہتی مجھے رب محمد کی قسم اور جب تو میروں پر ناراض ہوتی ہے تو تو کہتی مجھے رب عبراہیم کی قسم کہا یا رسول اللہ صرف نام ہی آپ کا نہیں لیتی میرا تدل آپ پر یا میری جان قربان ہے آپ پر عرب کے محول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شہری پھری پڑے لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب موت اس محول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شہری بھری پڑی ہے عرب کی شہری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے اس محول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے بھری محفل ہے مسجد الگ نہیں کہیں یوں کر کے پوچھ رو بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں 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 وہ تو ہل گئے وہ کہنے لے کہ ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھری کیوں یہ پوچھ رہا اس کو حضم نہیں ہوا جواب تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس ابو ہاں عائشہ کے عباس کیا زندگی سکھائی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن یہ تمہارا لباس ہیں تمہیں کتنے غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھڑو گا تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو کوئی بیزت نہ کرو بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتہ پھڑے گی اپنا اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں اس کو بچائے گی صرف پاگل یہ کام کرتا ہے اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے اور اسی کے اندر بیواؤں کی متعلقہ کی گھنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا تو اس کو رواج دینا اس کو رواج دینا یہ ہماری ذمہ ہے اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہماری ذمہ ہے اب تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا زیادہ تقریریں کرنا اسیز نے ہماری ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا ہم کھو گئے ہیں کہیں اور چلے گئے ہیں تو اس عرب کے محول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا حضرت صفیحہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گات کی تھی اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا یعنی آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کہ آپ نے ان کو اوپر چھڑایا زینہ بنا جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ سب آگے نکل گئے اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے نظر نہیں آ رہے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگا اللہ اللہ عائشہ دوڑ لگائیں ہم نے کہا جی لگائیں تو حضر عائشہ فرماتی ہے میں نے دوڑ لگائی میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہے گئے کچھ سال گزر گئے جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہے ہیں آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں ہم نے کہا جی لگائیں ہم نے کہا جی لگائیں آگے چلے جاؤ سب آگے چلے گئے غائب ہو گئے تو کہلنے کے میں نے دوڑ لگائی میں موٹی ہو گئی تھی میں پیچھے رہ گئی آپ آگے نکل گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائی اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گئی آپ بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ دائم الفکرہ متواصل الاحزان کیسے تھے ہمارے نبی تو وہ جواب دیتے ہیں بڑے غمگین بڑے فکرمند یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے نبی کہتے ہیں بڑے ہسنے والے بڑے مسکرانے والے ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین بڑے فکر والے ایک کہہ رہی ہے بڑے ہسنے والے بڑے مسکرانے والے یہ فرق کیوں ہے ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے اور اس کا احساس آپ کو آپ پر وزن ڈال رہا ہے اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہستا کہاں گھر میں گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں آپ ہسنے والے ہیں اور نبوت کی ذمہ داری ہے درد بھی ہے لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے آپ بیگم کو ہس کے دکھا رہے ہیں خوش ہو کے دکھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ لاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں جہاد کا سفر ہے جہاد کا اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھیں گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں کہاں رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گی میرا ہار گم ہو گئے میرا ہار پہلے ڈھونڈو آئیں سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا آپ کہتے تیرا دماغ خراب ہے میں جہاد میں تیرے لاد اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں چلو چلو آپ نے کہاں چلو بھئی عائشہ کا ہار ڈھونڈو سارے ہار ڈھونڈے میں لگ گئے سارے یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی کسے بیان کر رہا ہوں گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں تو میں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا ہوں کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو جہاد کا سفر ہے اور آپ گئے رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں کی تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں تمہارے کلیجے پھٹ جاؤ کہ کس قدر ظلم ہے اور تمہیں عجیب بات بتاؤں یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا ہے دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی لیکن نوف اللہ اللہ شام ہو گئی تو کافلہ رک گیا اب تو بھئی شام ہو گئی ہار نہیں ملا مغرب عشاء کے لئے تو پانی موجود تھا اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم چونکہ خیال تھا بھئی اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے پانی کوئی نہیں ہے اور سب نے ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے تیری بیٹی کی وجہ سے آپ فجر کی نماز کا کیا بنے گا آپ تو پانی کوئی نہیں وہ فضو کیسے کرے گے تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے تو حضرت عبقر صدیق کو غصہ چڑھا وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں وہ تو باب تھے تو آگے اللہ کے نبی حضرت عشاء کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے حضرت عشاء یوں بیٹھے ہوئی تھے اب کیا کریں وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے نہیں تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں مارے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایسے ہوگی تاکہ انگلی کی درد سے میں یوں نہ ہوں کہیں لگنا بھی جاگنا پڑھیں تیری وجہ سے آج سارے صحابہ تکلیف میں اور پانی کوئی نہیں ہے چہرے سے سارے کوئی کہہ رہے ہیں چہرے سے سارے کچھ بتا رہے ہیں اور غصے میں باہر آگئے اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی پتہ چلا پانی کوئی نہیں نماز کا ٹائم ہے اللہ نے کہا چلو چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا تو پھر سعید بن عبادہ کہنے گئے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑا ہی ہے اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں پہلے سب نراض ہو رہے تھے پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گئے ہیں اللہ نے ہمیں تیمم دے کسی امت کو تیمم نہیں ملا دیکھو نا یوں کر کے کر لو اس سے کوئی پاک ہوتا ہے اور پھر یوں ایسے کر لو چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی پانی کوئی نہیں ہے تو ہمیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اتنا ہی کام ہے ضربتان حضر مہربین یاصر نیا نیا تیمم کا حکم آیا تھا پتہ تھا نہیں کیسے کرنا ہے تو اس سفر میں تھے تو ان کو ضرورت پڑ گئی نہانے کی انہیں کہا اب بھضو کے لیے تو تیمم ہے بھائی یوں کر لو لیکن نہانے کے لیے تو تیمم کیسے کروں گا تو سارے کپڑے اتار کے ریت پہ کبھی یوں لو کبھی یوں ہو رہا ہے کبھی یوں ہو رہا ہے تو ابھی بڑے لمبے چھوڑے امار مہربین یاصر آ کر کہنے کے یا رسول اللہ آج میں نے یوں تیمم کیا اب انہوں نے کہا انما یکفی کا ضربتان ارے وامی تجھے دو ضربیں کافی تھی یہ اور یہ